اسلام علیکم ویلکم ٹوکردینز بید منور ارشد جہاں زائقہ ہے وہاں پیار ہے جہاں پیار ہے وہاں زائقہ ہے آج ہم بنا رہے ہیں پاپ پیٹیز اس کے لئے ہمیں میدہ لینا ہے دو پیالی دو پیالی میدہ اس میں ہارپ ٹیبلش کو نمک ڈالنا ہے دو جمچے گھی کے ڈالنا ہے اس میں پانی سے ہمیں گھوننا ہے اس کو ابھی ہم یہ تھوڑا سا ریسٹ دیں گے اس کو پانچ دس منٹ کا ریسٹ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری یہ آلو ہے پانچ دس اس کو ہم میش کریں گے یہ آلو میش ہو گئے میں آلو ڈال دیا ہے اس میں دو ٹیبلش پون کے کریے ہم نے یہ آلو ڈالا ہے یہ رائی دانا ہے ہاف ٹیبلش پون زیرہ ہے نزدے لے کر نمک ڈالو اور یہ ریسٹلی ہے اور یہ ہاف ٹیبلش پون ہلو یہ ہم نے میش کیا تھے آلو یہ سمی جائیں گے یہ ہر دنیا ہی ملچیں یہ شامل کریں گے یہ تیار ہو گیا ہے یہ سمی جائیں گے اور چاہئے ہیں ہمیں پیڑا بنا دیں اس کا میدے کا درست نہیں ہاں پہ کیا ہے تاکہ یہ آسانی سے بیل لیا جائے چپکے نہیں یہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں ہم اس کے چار پیس کریں گے ہم یہ گھی لگائیں گے تھوڑا سا میدہ لگائیں گے اس کے اوپر ہم یہ رکھیں گے پھر ہم گھی لگائیں گے میدے کا درستنگ کریں گے پھر ہم یہ اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے یہ چار سٹیپ ہیں پھر ہم یہ میدہ لگائیں گے اور ہم پھر اس کے اوپر یہ رکھ دیں گے اس کو بیلیں گے یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کا آلو کا یہ ہم اس میں رکھیں گے اور اس کو ہم فولڈ کر دیں گے ایسے فولڈ کر دیں گے اس کو ہم ایسے بٹے جائیں گے diye کیجئے اور اس پہُنگ گرگ مشک SNIM جیح ان کے ٹھوں کھگ ڹھ یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پف جو ہے الگ الگ رہے گا فرائے کرنے کے لئے ہمیں آئیل ڈالنا ہے ڈیپ فرائے کریں آئیل گرم ہو گیا ہے اب ہم ڈالتے ہیں ہم سیکنڈ ڈالتے ہیں یہ پاک پیسٹی ہماری تیار ہو گئی ہے یہ ہماری پاک پیسٹی تیار ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اپنے بچوں کو بنا کر دیں بچے شوق سے کھائیں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ زندگی دے آپ لوگوں کو ہر جمرے کی سعادت نصیب کریں شیف ہونا اور ارشد کو اجازت دیجئے اللہ پیس